اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین ہماری زندگی کا جو سب سے اچھا اصول بچپن سے سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ بڑے ہوتے رہتے ہیں تو گھر والے ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب بھی کچھ کام کی شروعات کریں شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی شروعات کریں اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو ہم لوگوں کا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا ہم لوگ دور ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے عادتا ہم کہتے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کتنا اثر دار ہوتا ہے یہ کلمہ جب ہم اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں موجود ہے ذکر و فکر میں ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لئے عالی جناب مولانا یاور ابباد صاحب قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم آگا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آدھا کرنا پسند کروں گا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے اپنے وقت نکالا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پورے اس چینل کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا عالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں سے جدہ نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسا ہم نے انٹرڈکشن میں کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ بولتے ہی بولتے ہیں ہر بچے کو گھر میں سکھایا ہی جاتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اگر میں بات کروں کیوں کہنا چاہیے اس کی اہمیت کیا ہے ہم لوگوں کو حقیقت میں بتائیا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة على اہلہ اما بات آپ کا یہ سوال کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے اس کا جواب بیان کرنے سے پہلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام مشاہدہ جسے ہم ڈیلی ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے محول میں اپنے محول میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس میں کومن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بابرکت نام سے اپنا کام شروع کرتا ہے بلکل بلکل یا بابرکت نام کے ساتھ ساتھ اگر کام بڑا اور اہم ہے تو ہو سکتا ہے اس کام کو بابرکت عمل کے ذریعے سے شروع کریں مثلاً کسی دکان کی اپننگ ہے یا کوئی نیا کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً بچوں میں مٹھائی تقسیم کر دی جاتی ہے تاکہ بچے خوش ہو اور اس کی بہتری کی دعا کریں بہرحال یہ ایک کومن کونسیپٹ ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے گویا کہ یہ بات بیان کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر انسان کا یہ نیچر اور فطرت ہے کہ وہ اپنا ہر نیا کام کسی عظیم نام سے یا اچھے عمل سے شروع کرنا چاہتا ہے بس اسی فطرت انسانی کو ظاہر کرتے ہوئے دینِ مبینِ اسلام نے بھی اپنے فالوورز یعنی مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو اس سے پہلے اپنے مالک کا نام لے لیں تو یہ بہتر ہے مالک کا پیدا کرنے والے کا اپنے رب کا نام سے اگر وہ کام شروع کیا جائے گا تو اس کام میں خیر و برکت اور رحمتِ الٰہی شاملِ حال ہو جائے گی اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ دینِ اسلام نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کام شروع کیا جائے اور بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ دینِ اسلام یا دینِ اسلام کا سب سے پہلا آسمانی پیغام جسے ہم سب سے پہلی وحی کہتے ہیں اس وحی میں بھی پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو یہی حکم دیا اقراب اسم رب اللذی خلق میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا تو یہاں اس سب سے پہلے آسمانی پیغام میں یا سب سے پہلے ڈیوائن میسیج میں یہ دو باتیں بالکل کیلئر کر دی گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ دینِ اسلام اپنے فالوورز کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اپنے رب کے نام سے شروع کریں اپنے خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور مہربان دوسری بات یہ ہے کہ اگر خودِ بسم اللہ جس کا ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے حکم دیا گیا ہے اس بسم اللہ کو اگر انسان دیکھے کہ یہ کتنی عظیم آیاء کریمہ ہے اس کے عظیم ہونے کی دو پہلو کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے پہلا پہلو یا پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیاء کریمہ بہت زیادہ بابرکت اور بہت ہی زیادہ عظیم ہے بابرکت بسم اللہ ہم لوگ خالی اس لئے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرے تاکہ کام اچھا ہو جائے برا نہ ہو برکت لیکن سمجھ میں نہیں آتی کیسے برکت ہوگی ابھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں تو بسم اللہ کتنی عظیم ہیں اور کتنی زیادہ مننگفل ہے خود اس بات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم جیسی آسمانی کتاب کہ جو آخری آسمانی کتاب ہے اور جو آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے اس قرآن میں اگر کوئی بات ایک سے دو یا دو سے تین بار ریپیٹ ہو جاتی ہے تو اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں تین بار ایک ہی بات ریپیٹ ہو گئی بار بار حکم دے رہا اللہ لیکن اگر کوئی آیت قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ ریپیٹ ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس آیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے خود اس نازل کرنے والے کے نزدیک اور جن پر یہ آیت نازل کی گئی خود ان کے نزدیک اس آیہ کریمہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اسے ایک سو چودہ مرتبہ ریپیٹ کیا ہے ہر سورے کے سر کا تاج ہے یہ آیہ کریمہ قرآن مجید کی ہر بات سے پہلے بسم لہذا ہر بات قرآن مجید کی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں ان ایک سو چودہ سوروں میں صرف ایک سورہ توبہ ایسا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سورہ شروع نہیں ہو رہا ہے باقی اس کے علاوہ ایک سو تیرہ سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اور قرآن مجید کے سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل ایک سو چودہ مرتبہ قرآن مجید قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر موجود ہے یہ بات سے اشارہ جیسے آپ نے بتایا شاید اس کی طرف ہم لوگوں کا ذہن نہیں تھا اس کی اہمیت پتا چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سو چودہ بار یعنی کافی بار ہو یعنی اتنی بار گویا کہ قرآن مجید کی ہر بات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہت ہی باف زیادہ اہمیت ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں خود قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے یہ نظام اور یہ سسٹم رکھا کہ قرآن مجید کی ہر بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے وہی اللہ کے رسول عزد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ماننے والے والو اور اپنا کلمہ پڑھنے والو کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو پھر اس کا فائدہ بھی بتایا اللہ کے رسول عزد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کل امر زیبال لم یبد بسم اللہ الرحمن فہوا ابتر ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو ان دونوں باتوں کو اگر انسان مد نظر رکھے کہ خود اللہ کے رسول نے بھی یہ حکم دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں اور خود قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے بھی قرآن میں یہ سسطم اور یہ نظام رکھا کہ قرآن کی ہر بات بسم اللہ سے شروع ہو بے شک تو یہاں سے بسم اللہ کی فضیلت اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہت شکریہ مولانا صاحب اور میرے خیال سے اس طرف تو بلکل بھی دھیان نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورے شروع کرنے سے پہلے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں آپ تو اچھے نام کے ساتھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بسم اللہ پڑھنے والا اس کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے اور اس کے میننگ پر غور کرتا ہے تو اس میں دو ورڈ وہ ہیں جو رحمت پروردگار کا اعلان کرتے ہیں خداوند کریم بہترین رحم کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے یعنی اس آیت میں اگر کل الفاظ دیکھے جائیں تمام الفاظ چار لفظ اس آیت میں استعمال دیئے گئے ہیں اور ان چار لفظوں میں سے دو لفظ وہ ہیں کہ جو انسان کو رحمت کی بشارت دے رہے ہیں رحمت الہی کی خوش خبری سنا رہے ہیں لہذا ان دو الفاظ میں انسان جتنی بار اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے رحمت الہی پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا جائے گا لہذا یہ ایک آیت کہ جو انسان کو رحمت کا بھروسہ اور یقین دلاتی ہے یہ بہت عظیم آیائے کریمہ ہے چونکہ اگر چار لفظوں میں دو لفظیں وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کو مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بتا رہی جبکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا ایک ورڈ کافی ہو جاتا لیکن چار لفظوں میں دو لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور رحمت والے پیغام سنا رہے ہیں لہذا اس اعتبار سے بھی یہ آیت انسان کو رحمت خدا سے بلکل ایک دم جوڑے رکھتی ہے اسے مایوس نہیں ہونے دیتی کہ جس کا پاننے والا اور پیدا کرنے والا اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے تو پھر اسے مایوس ہونے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے پریشانیوں اور مشکلوں کے ذریعے یا چھائیوں کے ذریعے ہم لوگ کو اس طرح سے امتحان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تو بہت زیادہ ہے بے شک اس سے کوئی شکل ہے چاہے ہمیں اس یہ محسوس ہو یا محسوس نہ ہو لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنا اثر وہیں دکھائے گی جہاں وہ اثر دکھا سکتی ہے مثلا آسمان سے نازل ہونے والی بارش جسے ہم باران رحمت کہتے ہیں یہ ہر زمین کو فائدہ نہیں پہنچاتی یہ اسی زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے جس میں فائدہ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ہی زیادہ برکت ہے اور اس سلسلے میں میں اپنی بات نہ کر کے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں جس سے یہ پتا چل جائے گا کہ ان الفاظ میں کتنی رب کریم نے ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرنے والوں پر رحم فرما اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرما کہ روز قیامت میدان حساب و کتاب میں میری امت کو روک لیا جائے گا اور میری امت کے آمال میزان کے ایک پرڈے میں رکھے جائیں گے ترازو میں رکھ دیے جائیں گے اور جب یہ رکھ دیے جائیں گے تو میری امت کے آمال کا پرڈہ بھاری ہو جائے گا اور میدان محشر میں جب دوسری امت کے افراد یہ منظر دیکھیں گے تو وہ تاجب کریں گے فریاد کریں گے عجاب ان لوگوں کا عمل تو کم ہیں لیکن کم ہونے کے باوجود بھی اتنا وزنی اور بھاری ہے کہ ان کے آمال کا پرڈہ بھاری دکھائی دے رہا ہے تو جب دوسری امت کے افراد یہ تاجب کریں گے منظر دیکھ کر تو ان امت کے انبیاء کرام انہیں یہ بتائیں گے کہ نئی تاجب کرنے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ امت جو بھی کام انجام دیتی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انجام دیتی کہ اچھا اس بسم اللہ کی اتنی برکت نہیں پھر ان انبیاء کرام اپنی امت کو دوسری خبر یہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بس اتنی برکت نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اتنی ہے کہ وہ اللہ کے تین نام اللہ رحمان اور رحیم ان تین ناموں کو لکھ کر اگر ترازو کے ایک پرڈے میں رکھ دیے جائے اور تمام انسانوں کے آمال ترازو کے دوسرے پرڈے میں رکھ دیے جائے تو پھر بھی وہی پیڑا بھاری رہے گا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھی گئی تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے عمل بظاہر کم ہوتا ہے لیکن وہ بہت وزنی اور بہت اہمیت والا عمل ہوتی عمر صاحب وقت میں بلکل بھی گنجائش نہیں ہے لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا بھی جواب آپ ضرور پیغام کے طور پر ناظرین تک پہنچائیں کہ حقیقی اس کا معنی کیا ہے جو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مطلب بیان فرمایا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ اے بسم اللہ یعنی بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں یعنی جتنا بھی امور میں جتنا بھی کام میرے سے ہو سکتا ہے ان سب میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اور اللہ کے جو اللہ کل شین قدیر ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بس وہ ہی ہے جو میرے تمام کام انجام دینے میں میری مدد کر سکتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ مننگ ہے جو ہمارے گیروے امام حسن عسکری علیہ صلات و السلام نے ارسار فرمائے محمد صاحب بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ہم لوگ حوالے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور علی جنہ مولانا یاور عباس صاحب موسیقی